السلام علیکم یوٹیوب پر نئے آنے والے احباب کو خوش آمدیر کہتا ہوں آج میں ایسے ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جو بہت ہی حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے فضل و کرم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دیتے ہیں والدین جیسی نعمت عطا فرماتے ہیں پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے ان کی بات نہیں سنتی تو اس میں انسان کی کچھ والدین کی کچھ اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کمائے ہمہ حلال کمائے کر کھلائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان انسان تعلیم سے نہیں تربیت سے پہچانا جاتا ہے اگر انسان کے پاس اچھی تعلیم ہوگی اور تربیت نہیں ہوگی تو انسان اچھے نام سے نہیں پکارا جائے گا اور اگر تعلیم تھوڑی بھی ہوگی اور تربیت اچھی ہوگی تو انسان اچھے نام سے بکارا جائے گا اور بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے حلال کما کر کھلاتا ہے اور ان کی تربیت بھی اچھی کرتا ہے پھر بھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے میں آپ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی وہ کیا ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھا کریں اس کے بعد ہر نماز کے بعد گیارہ دفعہ یہ دعا کیا کریں ربی اصلح لی فی ذریجتی انی تبدو علیکہ و انی من المسلمین یہ گیارہ مرتبہ اپنی اولاد کا تصور کر کے پڑھ لیا کریں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی اللہ کا احسان ہوگا اور آپ پھر خوشی میں آ جائیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک ضرور پہنچ سکے